موسیقی وابڈا ہائی وولٹیج اور بجلی کی بار بار ٹرپنگ کے بائیس خان پلازا ملتان کینٹ کے تاجر ملک نوید اقبال کی کمپیوٹرز شاپ میں عدش زدگی کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا واقعہ میں کروڑوں روپے ماریت کی کمپیوٹرز اور قیمتی اسیسریز جل کر خاکستر ہو گئیں اس حوالے سے چیئرمن خان پلازا زفر اقبال خان صدر بلال احمد مرکزی انجمن تاجران کینٹ کے سینئر نائب صدر چودری محمود علی سیکیرٹی جنرل معظم وحید خوجہ قزنفر ملک عابد خان عاطف پلال شیخ محمد طیب جاوید بٹ محمد وکاس اور چودری واصف نے احتجاجی مظاہرے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا میپکو کی نائحلی کے باعث بجلی کی بار بار ٹرپنگ ہائی والٹیج کے باعث آدش زدگی کے واقعات تواتر سے رونما ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے تاجر برادری اور زندگی کی جمع پونجی ختم ہوتی ہے سارف شہریوں کی حقوق کا تحفظ حکومتی ذمہ داری ہے میپکو کی نائحلی کے باعث حادثات کی ذمہ داری میپکو پر آئید ہوتی ہے تاجر برادری کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ خان پلازہ آدش زدگی سے متاثر ہونے والے تاجر کے نقصان کا ازالہ کیا جائے مظاہرے میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی